موسیقی ناظرین الحمدللہ ہمارے جڑی بوٹیوں کی جان پہچان کے تعلق سے جو دو سفر ہوئے بہت مقبول ہوئے ایک ست پڑا پہاڑ میں مہلگڑ کا سفر آپ نے الحمدللہ دیکھا جنہوں نے نہیں دیکھا وہ بھی دیکھ لیا اور اس سے پہلے ایک سفر ہوا تھا الحمدللہ آج ہم تیسرے سفر کے لئے روانہ ہوئے دیکھیں ہمارے اس سائٹ میں ادھر دکھاؤ اس سائٹ میں پہال کا مندر ہے الحمدللہ یہاں بہت اچھی لوکیشن پہ ٹھہرے ہوئے ہیں بس ادھر پہ بہت اچھی لوکیشن پہ ٹھہرے ہوئے ہیں اور ابھی ہمارا سفر جاری ہے اس سفر میں ہمارے ساتھ کیا کے پیش آسکت آتا ہے اور کونس کونس جڑی پٹی ہم کو بلتی ہے ان سب کا تحر و فیشہ اللہ ہم آسانی کے ساتھ آپ کو کرائے گا بہت سارے ہمارے 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 ساتھ موجود ہے یہ ہمارے حضرت مولانا فرید ساتھ ان کا ایک وڈی آشرا کے تعلق سب میں ڈالے الحمدللہ آپ نے بہت لائک کے اس کو دیکھے اور آپ نے مجرب عمل کو آپ نے کیا اللہ رب العزت نے آپ کو اس عمل کو قبول فرمائے یہ حضرت مولانا فرید ساتھ بھی ہمارے ساتھ ابھی موجود ہے اور بہت سارے ہمارے ساتھ ادھر موجود ہے چلتے پھر ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کیا جائے پشاہتا ہے ناظرین ایک بہت زبردست جڑی بوٹی ملی ہے بیل کی شکل میں میں آپ کو اس کا نام اس کا تعارف اور اس کے فوائد سبنا رہا ہوں آپ سب اسے جاتے ہیں اس جڑی بوٹی کو کیا کہا جاتے ہیں یہ دیکھیں اس کے پتے ہیں ارے اس کی جڑ ہے میں اسے کھیج رہا ہوں تھوڑا سا اور یہ اس کے پھول ہے یہ دیکھیں ناظرین یہ فول ہے اور یہ اس کے پتے اور یہ بیل ہے ناظرین اس بیل کا نام ہے کلاؤنی ایک عرصے سے ہم نے اسے ڈھونڈ رہے تھے مجھے اس کی ضرورت تھی لیکن نہیں مل رہی تھی یہ برس کے لیے اچھوک دوا بنتی اس کی برس کے لیے یہ جڑ کو جھاڑ کو پکڑتے ہوئے آپ جائے گے تو آپ اس کی جڑ میں چلے جائے گے اس کی جڑ برس کے لیے سفید داگ کے لیے لا جواب ہے اس کی جڑ میں سے کند نکلتا ہے دو طرح کی ہوتی ہے ایک نر ہوتی ہے اور ایک مادہ ہوتی ہے جو نر کن لاؤنی ہوتی ہے اس کی جڑ لمبی نکلتی ہے موٹی نکلتی ہے کند ٹائپ میں نکلتی ہے اس کا بھی کند نکلتا ہے اس کا کند اگر آپ پانی میں پیس کر پتھر پر اس کا لیب جہاں سفید داگ ہوتے اس پر کر لیا جائے انشاءاللہ عزیز چند دنوں کے استعمال سے ہی وہ سفید داگ بلکو ختم ہو جاتے ہیں ایسی چرم و روگ چمڑی کی بیماریاں جتنی بھی ہے سب اس کے استعمال سے بن جاتی ہے اس کام تیل بھی بنا سکتے ہیں آپ ہری ہری جو اس کو توڑ لیجئے سرسو یا تلی کے تیل کے اندر اسے جلا لیجئے جلانے کے بعد جو تیل بچے گا یہ خجلی کے لیے بہت زیادہ کام میں آنا والا تیل ہے اور ایسی سفید داگ پر لگانے سے بھی سفید داگوں کو تھوڑا سا اسے مل لیا جائے لال کر لیا جائے اس کا تیل لگایا جائے اس کا لیپ کیا جائے لا جواب اس کے ریزلٹ ملتے ہیں یہ چرم و روگوں کے لیے سپیشن ہے اللہ و برکاتہو ناظرین آپ دیکھئے ادھر پہاڑ دیکھو ہم الحمدللہ پہاڑ کے دعوان میں آ چکے ہیں یہاں پر ہمیں یہ گھاس ملا ہے بہت سارے لوگ اسے جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں بڑا خوشبودار گھاس آئیے اسے تک کاڑی کہا جاتا ہے تیب کی زبان میں ہمارے عام بھاشا میں اور اسے گاؤتی چائے بھی بولتے ہیں آپ کالی چائے بناتے ہیں اس کے اندر اسے کوٹ کر ڈالیے بھیجیے اسے پورا بدن کا درد وغیرہ بوجل پنا سر کا سب نکل جاتا ہے بہت خوشبودار ہوتا ہے اسے چائے کے اندر ضائق بھی بڑھتا ہے تو یہ گاؤں چلی ہے آسو니까 بات خوشبودار ہے بہت خوشبودار ہے بہت خوشبودار ہے ہم یہاں جو ندی بہرہی اس کے واضح میں ہم کھڑے ہوئے ہیں یہ بیل دیکھئے اس کے ٹنے لال ہوتے ہیں اور اس کا یہ پتہ اس طریقے سے ہوتا ہے اس کا نام تو خیر مجھے یاد نہیں رہا لیکن اس کے فوائد یاد ہے جن حضرات کے بدن سے بدبو بہت زیادہ آتی ہیں بغل سے اور بدن سے بو آتی ہیں اگر وہ لوگ اس جڑی بوٹی کو کھیت جنگلی بوٹی کو کھیتی باڑی میں مل جاتی ہے اکھاڑ کر آپ پیس کر اگر آپ استعمال کرے تو بدن کی بدبو اگر ختم ہو جاتی ہے اس کا جو مکہ فائدہ ہے اصل فائدہ ہے یہ خون کو بہت زیادہ صاف کرتی ہے یاد اگر کھیت بیواری میں مل جائے آپ کے ہواں اسے کیا کہتے ہیں کمنٹ بوکس میں بتائیں ہمارے ایک ساتھی نے بھی ہم کو بتایا ہے کہ اسے جنگلی باسن کہتے ہیں لیکن یہ تیب کا نام نہیں ہے تیب کا نام اس کا کوئی اور ہے انشاءاللہ اگر میرے علموں میں آتا ہے یا کئی مل جاتا ہے تو میں اس ویڈیو کے اوپر انشاءاللہ اس کے نام کو لگا دوں گا یہ درخت کے بارے میں میں نے آپ کو بتلایا تھا لیکن کچھ باتیں کہنے کی رہ گئی تھی یہ درخت کو آپ جب توڑے گئے یہ جڑ دیکھئے یہ جڑ اس کی جڑ کو آپ سونگے گئے اس میں بہترین بہت ہی زبردست خوشبو آئے گی اس کا شربت بھی بنتا ہے ہم سال کے جماعت میں جب چل رہے تھے اندرہ پردیش نلور کے اندر ہمارا وقت لگ رہا تھا نرناری گرمیوں کے اندر بہت زیادہ شربت پیا جاتا ہے اس کا ایک بوتل مجی بھی انہوں نے ہدیعہ کرے تھے اس کا شربت اسے دن بھر بوٹیا ایک گھڑے کے اندر ڈال کر آگ میں رکھنا پڑتا ہے اس کا اور کچھ اٹھتا ہے پھر اس میں شکر ڈالی جاتی ہے اس طریقے سے اس کا قیوام سا شربت جیسے تیار ہو جاتا ہے آپ ایک گلاس میں ایک ڈھککن ڈال کر پیجئے یہ شربت انشاءاللہ العزیز جو میں نے فائدہ آپ کو بتلایا وہ سارے فائدہ حاصل ہوں ناظرین ہم چڑھائی کر رہے ہیں پہاڑ کی اوپر دیکھتے ہیں اس گھاس پھوس میں ہمیں کیا کیا ملتا ہے جی یہ بھی جو بتا ہے بتائی بتائی جی بہت مفید کے لیے یہ جو بلگم ہو جاتا خاصی لگتی تو اس کو جو بلگم کو ساپ کرنے کے لیے یہ بہت مفید تھا رامہ چیز جس کا نام بتائی محمد صاحب اس کا نام ہم نے آپ کو بتلایا تھے پہلے مہل گل کا جو سفر ہوا وہاں پر بھی درخت ہم کو ملا تھا اسے بے کل کا جھاڑ بولتے ہیں بے کل کا جھاڑ مو میں چھالے وغیر آگے اس کے لیے بہت کام میں آتا ہے اور مولانا نے بتا ہے اور چھالے وغیر آگے وہ بھی ہے ڈائزیسن سسٹم جو ہے ہمارا پیٹ کا نظام حازمے کی نظام کو بہت زیادہ درست کرتا ہے دیکھو ہم کیسے مقام پر فس چکے ہیں راستہ بلکل کوئی نہیں ہے جھاڑیوں کے درمیان ہیں یہ ہمارے مولی صاحب دیکھیں کیسے جا رہے ہیں بلکل بیٹ بیٹھا کر جھاڑیوں میں سے نکلنا ہو رہا ہے ابھی اوپر تو ہمیں کوئی چیز نہیں ملی اب ہم نیچے ہوتا رہے ہیں دیکھیں بہت اوپر سے چلتے ہوئے ہم نیچے آ گئے ہیں اوپر گئے گھومیں پھر یہ کچھ کوشش کر رہے ہیں لگے ہوئے یہ جنگلی ہے جنگلی اچھا نہیں ہے یہ بہت مفید ہے یہ بتائیے یہ دیکھیں جو گرین گرین دیکھ رہا ہے یہ جنگلی انجن ہے بہت زیادہ مفید ہے کس کام میں آتا مولی صاحب یہ اس کو گرم پانی میں ڈال دیئے پانی حبال دیئے اس کا انہا لیے تو جسم کے جو اندر کے مل کچھلے سب بھاگ جاتا ہے یہ مل کچھل ساف کرنے والی ایک بھوٹی ہے انجن کا جھاڑ ہے یہ جنگلی انجن یہ سو پانی میں عبال لیجیے اور بدان سے انہا لیجیے مل کچھل پھوڑا پھنسی سب جو گرمی دانے ہاتھ سب نکل جاتے ہیں نیم کی پتتوں سے نیم کی پتتوں کی طرح یہ شیتل پردہ پر جاتی کی ہے بھوٹی چھنڈی ہے اس کی صفت کہ گرمی کو کھیچ لیتی ہے دور کر دیتی ہے اور جو گھومنے پھرنے سے تھکان آ جاتی ہے وہ بھی دور ہو جاتی ہے خاص چیز ہمیں دکھائی نہیں دے رہی ہے ناظرین چیزیں حاصل کرنے کے لیے جڑی بھوٹیاں تلاش کرنے کے لیے ایک کڑی محنت درکار بہت محنت کرنا ہوتا ہے یہ پہاڑ میں جہاں کوئی نہیں جاتا ہے وہاں گھوسنا پڑتا ہے دیکھنا پڑتا ہے تب جا کے جڑی بھوٹیاں ملتی ہے ناظرین یہ دیکھئے ہمارا کھانا بن رہا ہے یہ در ہمارا جو چکن تھا وہ بائل ہو رہا ہے ہمارے پاس اس پر ڈھاکنے کے لیے کوئی برتن نہیں ہے یہ ہمارے ساتھی ہے مورانا فرید صاحب کے سادو صاف ہے انہوں نے دیکھے اس کو جگاڑ کیا لے کر آئے یہ پللس کے پتے ہیں یہ ساگون کے پتے ہیں یہ اس کے اوپر ڈھاکیں گے ہمارے برتن کا کام کریں گے اگر آپ کے بعد پلیٹ وغیرہ برتن نہیں ہے کھانے کے لیے تو یہ ساگون کے پتے پر بھی آپ کھاسے ساگون کا درگ تب بھی بہت ساری عدویات میں استعمال ہوتا ہے یہ ساگون کا پتہ رکھنے سے ہمارے اس چکن میں اور بھی زیادہ یہ دیکھئے جگاڑ ہے یہ دیسی جگاڑ اس کو کہا جاتا ہے اگرات مولانا فریش صاحب کے ہمزلف ہمیں زبردست پہلا بتا رہے ہیں آپ شہر سیٹی کے اندر بھی رہ کر سے بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اس کے بیج نکال لیجیے اس کے بیج دے تو مجھے ہے اس میں بیج یہ گونج کے بیج ہے یہ بہت زیادہ عدویات میں کام آتے ہیں دیکھیں ناظری گر گا ہے لائی دیجیے یہ دیکھیں یہ گونج کے بیج ہے یہ گونج کے بیج ہے بہت زیادہ مفید ہے یہ دیکھیں یہ پھلی اس کی پھلی میں سے نکال رہا ہے ما شہر اللہ یہ بہت کام کی چیز ملی ہمیں اور یہ پالا دیکھیں آپ اسے اپنے گھاں مقام پر رہ کر بھی اسے کھاتے ہوں گے میں اسے اپنے جیب میں رکھ لیتا ہوں یہ پالے کو آپ پان میں ڈال کر کھائے جاتا ہے یہ ہری ہری جو پتھی ڈالتا ہے پانوالا وہ یہی پتھی ہوتی ہے اور وہ سری پہاڑوں میں ہوتی ہے کوئی کھیتی باڑی میں نہیں پیرے جاتی یہ خود قدرتی اکتی ہے یہ بیج وگرہ بھی ڈال رہے ہیں یہ حضرت مولانا فرید صاحب کے ابھی تو ہم کو بہت اچھی جگہ مل گیا ہے لیکن عمومن یہ پالا کاتی کی جھاڑیوں پر ادھر ادھر مشکل مقامات پر ہوتا ہے اور جو لوگ یہ پالے کو اکھٹا کرتے ہیں وہ رات دن یہی رہتے ہیں اس پالے کی تلاش جس تجن یہ بہت زیادہ یہ گونج کے بیچ ہمیں مل رہے ہیں ہم پر بیج بھی مل رہے ہیں یہ لال اور کالا بھی جھاڑی ہے میں آپ کو بدلاتا ہوں بتائی نکلا اس بھی سے یہ دیکھیں اس بیج کو پہچان لیجی آپ یہ بیج بھی بڑا عجیب ہے یہ لال ہے اور اس کا مو کالا ہے